بنا محمد النبو ورسول اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومسر الذین ينفقون اموالهم اموالهم ابتغا مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم قمسل جنت بربوت اصابها وابل فعاتت اکلها دیفین فا ان لم یسیبها وابل فتل واللہ بما تعملون بسیر صدق اللہ علیہ العظیم صدق رسوله النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما محبت کے ساتھ روز السلام السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ واللکہ اصحابکا یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ واللکہ اصحابکا یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ واللکہ اصحابکا یا سید یا حبیب اللہ حضرات محترم برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعت المبارک کی اس پقیدہ گڑی میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آج پچیس محرم شریف ہیں اور یہ ہمارے عجری سال کا پہلا سال ہوتا ہے اور اس کے بعد سفر پھر ربی الاول آج میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہا تھا تو میرا جی چاہا کہ آج اسی پر ہم جہاں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں اسی پر بیان کرتے ہیں تو بڑی پیاری آیہ کریمہ سورہ البکرہ کی اگر اس کا بندہ ترجمہ ہی سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آنایت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مربان ہے کتنا کریم ہے اور وہ اپنے بندوں کے آمال کو قبول فرما کے ان کو کتنا بڑھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے تو میں نے یہ پڑھا تو میرا جی چاہاں کہ اسی پر آج مخصر سی گفتگو جو میمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَسَلُ الَّذِينَ يُلْفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مردات اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے آگے جو اللہ پاک نے مثال دی ہے نا وہ بڑی پیاری مثال ہے فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے وَتَسْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے سلامت رہے اس وجہ سے یہ تو مال کی اللہ پاک نے مثال دی ہے نا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے کوئی بھی عمل یعنی وہ لوگ جو کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور اپنے ایمان کو تقویہ دینے کے لئے مضبوط کرنے کے لئے یہ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اگر اسم اللہ کی رضا شامل ہو اور دوسری نیت یہ ہو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو پانچ وقت کی جو نماز ہے نا یہ بندے کے واقعہ تن بندے کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے کوئی بھی نیکی ہو آپ دو یہ نیتیں کر لیں اللہ کی رضا ہو اور ایمان مضبوط ہو تو وہ عمل آپ کے لئے تقویت کا باعث بن جاتا ہے ہونسلے کا باعث بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال کماسال جنت ایسے باگ کی طرح ہے بربوط جو کسی اونچے ٹیلے پر ہے جو کسی اونچے ٹیلے پر ہے اس پر بارش برستی ہے اس پر بارش برستی ہے ایسا باگ جو ہے ابھی اونچی جگہ پر اس پر بارش برستی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو باگ اونچی جگہ پر ہونا اس پر اگر بارش برسے تو وہ دگنا پھل دیتی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے اس بندے کی مثال ایسے باگ کی طرح ہے کہ جو اونچی جگہ پر ہے اس پر بارش ہوتی ہے اور اس بارش کی وجہ سے وہ دگنا پھل دیتا ہے یعنی وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے بلکہ قرآن پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے وَإِلَّمْ يُسِّبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ فرمایا اگر وہ بارش اسے نہ بھی پہنچے یعنی اگر اونچی جگہ باغ ہے اگر بارش اسے نہ بھی پہنچے تو جو صبح کی رئیو ہلکی ہلکی شبنم ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اسے بارش نہ بھی پہنچے تو وہ اس کے لیے شبنم کے چند کترے ہی کافی ہوتے ہیں کتنی پیاری مثال ہے کہ اگر ایسا باغ جو اونچی جگہ پر ہو اگر اسے بارش آئے تو دگنا پھل اگر بارش نہ ہو تو پھر بھی اس کے لیے شبنم کے چند کترے کافی ہوتے ہیں اس پر پھل آ جاتا ہے اس پر پھل آ جاتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دیکھنے والا ہے مثال جو اللہ پاک نے دی ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے امام کی سلامتی کے لیے کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے اور اگر وہ مال زیادہ نہیں بھی ہے تھوڑا مال ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میرا راب راضی ہو جائے میرا امام سلامت رہے چھوٹا سا کام ہے چھوٹی سی نیکی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی نیت سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو چار چار لگا دیتے ہیں کہیں دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بندہ بہت بڑا کام کرتا ہے نیت ٹھیک نہیں ہوتی اس طرح الیکشن ہوتے ہیں اب ہماری عوامت سے آنی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں ان سے پہلے ہی لے لو بعد میں انہوں کہاں نظر آنا ہے تو الیکشن کے جو میدوار ہوتے ہیں یا سپورٹر ہوتے ہیں وہ کسی بندے کی ہیلپ کرے نا تو دس کیمرے والے ہوتے ہیں اور ایک ہاتے کی بوری ہوتی ہے فوٹو کھینچنے والے ہوتے ہیں تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ پاک نے فرمایا زیادہ دو یا کم دو تھوڑا کام کرو یا زیادہ کام کرو اس میں اللہ کی رضا شامل ہو تو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے اسے ترقی دے دیتا ہے تو بات سمجھانے کی ایک اور آیہ کریمہ اسی حوالے سے یعنی تمہارے کام میں اخلاص ہونا چاہیے تمہارے کام میں اخلاص ہونا چاہیے آگے اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ایک اور آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ شاہد فرماتا انہا انزلنا الیک الکتاب بالحق میں نے تمہارے اوپر یہ کتاب حق نازل کی ہے فَعْبُدِ اللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ الدِّين پس اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو عَلَىٰ لِلَّهَ الدِّينُ الْحَالِس یہ سارے کا سارا دین نے خالص اللہ کے لیے ہے ہمارے دین کی پہلے ڈیمانڈ ہی خلوص ہے ہمارے دین کی پہلے طلب ہی اللہ اس کے رسول کی رضا ہے بڑے بڑے عمل بڑی بڑی باتیں اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں یہ ہو جائیں گی اگر وہ کام بندے نے اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کیا اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا غصبہ تبوک کے موقع پر حضور نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ آؤ سارے مدد کرو سارے تعاون کرو ہم نے لشکر کے سامنے ہم سے بہت بڑا لشکر ہے جس کے سامنے میں جنگ کرنی ہے تو حضور کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سا مال لے آئے سیزنہ صدیق اکبر گھر کا سارا سمال لے آئے حاتم رے فروغ گھر کا آدھا سمال لے آئے تو ایک صحابی تھے بڑے غریب تھے مزدور تھے انہوں نے سوچا میرے پاس گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے تو میں کیا کروں وہ ایک یہودی کے پاس چلے گی انہیں کہا کل میں نے اللہ کے نبی کے سامنے کوئی پیش کرنا ہے تو میں ساری رات اگر تیرے باگ کو پانی لگاؤں تو مجھے کیا دوگے تو اس نے کہا کہ میں دو کلو خجورے دوں گا دو کلو خجورے دوں گا اب انہوں نے ساری رات مزدوری کی ساری رات لگے رہے اور صبح دو کلو خجورے لے کے نہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں بہت زیادہ کو نہ دیکھیں بندے کیوں دفعہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سارا دن ذکر کرتے رہے ہیں تو وہی زیادہ ہے تھوڑا کر لیں مرگ اس کو راضی کرنے کے لئے کر لیں اس کو ہش کرنے کے لئے کر لیں نرے خالد نرے ہنچی تو فرمایا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں یا رسولہ یہ میری طرف سے تھوڑا اتنے اتنے ڈھیر لگے ہیں اتنے اتنے جو ہے وہ سمان پڑا ہوا ہے تو چپکے چپکے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا یا رسولہ یہ تھوڑا سا میری طرف سے میں غریب آدمی رات ساری مزدوری کی آپ کے سامنے حضور مسکرا پڑ آپ نے صحابہ کو کٹھا کر لیا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں بتایا جائے آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ یہ کھجوریں جو دو کلو لے کے آئے ہیں یہ سارے سمان پر کھلا دو ایک کھجور اس سمان پر ایک کھجور اس سمان پر ایک کھجور اس سمان پر یا رسول اللہ وہ کیوں فرما ہو سکتا ہے سارا سمان اس کے کھجوروں کی برکت سے قبول ہو گیا ہنسلہ دیا نا ہنسلہ دیا رب نے اس صحابی کے خلوص کو دیکھا اس صحابی کے رب کی رضا کی چاہت کو دیکھا تو فرما یہ سارے سمان کے اوپر رکھ دو تاکہ سارا سمان ان کی کھجوروں کی برکت سے قبول ہو گیا اب وہاں سمان حضرت صدیق اکبر کا بھی پڑا ہوا تھا عمر فاروق کا بھی پڑا تھا حضرت علی کا بھی پڑا ہوا تھا استمان گنی کا بھی پڑا ہوا تھا تو فرما یہ سارا سمان قبول ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی عمل کر لو چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی انعائیت یہ ہوتی ہے کہ ایک سے بڑا کے ساتھ سو گناہ تک کر رہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بہاری کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں بندے کو پتا ہے یہ اچھا کام ہے بندے کو پتا ہے یہ برا کام یہ انسان کو پتا ہوتا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ نیکی ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں یہ برائی ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ اسلام نے ہر چیز کی تشریف فرما دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو نیکی نہیں کرتا نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو نیکی کا سواب نیکی کی نہیں ہے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو نیکی کا سواب لیکن اگر نیکی کر لی ہے تو ایک نیکی کا سانسو گناہ تک سوا پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمت پر اور کرم فرمایا کہ اگر وہ برائی کرنے جا رہا تھا اور برائی کی نہیں رک گیا ایک نیکی کا سوا برائی کرنے جا رہا تھا برائی کی نہیں رک گیا اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے امام کو بچانے کے لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اسے ایک نیکی کا سوا لیکن اگر برائی کرنے جا رہا ہے برائی کر لی تو ایک ہی برائی لکھی جائیں گی لیکن نیکیاں کتی لکھی جائیں گی دس نیکیاں لکھی گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیت کر لو کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ حتان سے پوچھا آپ نے فرمایا بلال تیرے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی کیا کرتے ہو دیکھا اللہ یہ جو نیکی ہوتی ہے جس کی دو شرطیں ہوں یہ دنیا کی کرنسی ہے آپ کسی کو پانچ ہزار کا یا سو کا نور دیں گا وہ نمبر دیکھے گا بابا جی دیکھے گا کچھ تو دیکھتا ہے جہاں بھی آپ دیں گے وہ اسے ٹیسٹ کرے گا پھر اسے مسئلہ اصل ہے نقل ہے دنیا میں نقلی کرنسی نہیں چلتی اصلی چلتی ہے اور اصلی کرنسی کا ہی سودا ملتا نقلی کرنسی سے کوئی سودا نہیں دیتا اسی طرح یہ جو نیکیاں ہیں اس کی بلاللہ پاک نے دو شرطیں رکھی ہیں کیا اس نیکی میں میری رضا ہے یہ نیکیاں بھی کرنسی ہیں اور دوسرا اس نے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے کیا یا شورت کے لئے کیا اگر یہ دو شرطیں پائی گئیں تو وہ کرنسی چلے گی جنند میں درجیں ملیں گے جتنا مرضی لے لو جتنی مرضی خریداری کر لو جتنی بندے کے پاس حالس کرنسی ہوگی اتنی وہ آگے خریداری کر لے گا اس لئے حضور نے فرمایا بعض بندے ایسی ہوں گے جن کے نامہ اعمال بڑے ہوں گے اللہ پاک کی بارکہ پیش کیے جائیں گے فرشتے لے کر جائیں گے یہ اللہ یہ اس کے نامہ اعمال ہیں اللہ پاک فرمایا ہے وہ نکالو جو میرے لئے ہیں اور فرشتوں کی چیخیں نکل جائیں گی کیونکہ وہ مالک ہے نا اس نے بزار لگایا ہے جنت کا تو جیلی کرنسی نے ہاں اس کی میربانی ہے اس کا کرم ہے اس کی خاص میربانی ہے وہ قبول فرما لے تو اللہ پاک فرمائیں گے اس میں جو میرے لئے ہیں نا وہ نکالو باقی اس کے مو پر مار دو تو فرشتے کہیں یا رب العالمی تیرے لئے تو کوئی بھی نہیں ہے تیرے لئے تو کوئی بھی نہیں ہے سب دنیا کے لئے ہے سب شہرت کے لئے ہے سب بڑا بننے کے لئے ہے تو فرمایا پھر یہ میرے لئے یہ نہیں ہے میرے بزار سے یہاں کچھ نہیں ملنے والا یہ سب جہنم کی پیداوار ہے اس لئے حضرت عبداللہ اپنے عباس تھے وہ ایک دفعہ اپنے دوست کے گھر چلے گئے تو دیکھا کہ دوست نے ایک روشندان بنوایا ہے اپنے گھر میں تو آپ نے فرمایا یہ روشندان کیوں بنایا ہے فرمایا اس لئے کہ ہوا آگتی رہے فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا لازان کی آواز آتی رہا تو ہوا تو آتی رہنی تھی ہوا تو آتی رہنی تھی نیت برنے سے تیرے ثواب کی کفیت بدل جانی تھی بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا شخص تھا وہ ایک سہرہ سے گزر رہا تھا تو اس نے پہاڑوں کو دیکھ کر نا ریت کے پہاڑوں کو دیکھ کر اس نے کہا اگر یہ سونے کی ہو جائیں اگر یہ سونے کی ہو جائیں اور میں انہوں کا مالک بان جاؤں تو میں سارے اللہ کی راہ میں دے دوں اسی وقت اللہ پاک نے اس نبی اس قوم کے نبی پر اپنا فرشتہ بھیج دیا اور کہا کہ اے میرے نبی فلان فلان بندے نے نیت کی ہے اسے جا کر یہ کہیں کہ اللہ نے تیری نیت کو قبول فرمانی تو انہوں نے نیت کی ہم نے تیری نیت کے مطابق تیرے نامہ مال میں وہ درج کر لیا ہے تو اللہ پاک فرمائیں گے جو اس میں میرے لیے ہیں وہ نکال لو تو فرمائیں بلال کون سی نیکی کرتے ہو چلتا زمین پر ہے آواز جنت میں آتی ہے آواز جنت میں آتی ہے یہاں ایک عقیدے کی بات ہے حضور اس آواز کو بھی سنتے ہیں جنت میں جو زمین پر چلتی ہے حضور نے فرمائے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تم میرے جیسے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نہیں ہوں میں بھی بشر ہوں تم بھی بشر ہیں جی ان کے جوتے پر چبک تیرے چہرے پر نہیں نہیں سمجھ جائے تو کہنے کا حضور نے فرمایا وہاں چلنے کی طریقے کیا کرتے ہو یہ مقام ان کو ملتا ہے جو خالصتا اپنے آمال کو اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں تو حضور بلال حضور کی بارگاہ میں عرض کی کو بڑا عمل نہیں پیش کیا فرمائیں حضور یا رسول اللہ میں جب مسجد میں آتا ہوں تو دو رکت نمازِ تحییت المسجد دو رکت مسجد کی آنے کے وہ میں پڑھتا ہوں فرمایا ہو سکتا ہے اسی کی برکر سے اللہ تعالی نے تجھے یہ شرف دیا ہو کہ چلتا تو زمین پر ہے عواز جنت میں آتی ہے اس کرم کا کرم شکر کیسے ادھا جو کرم مجھ کو میرے نبی نے کر دیا ٹھیک ہے نماز تو فرمایا کہ جب بندہ ایسے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی چن چن کے نہ اس ان عمال کو کٹھا کرتا رہتا اور پھر جب بن رہے کے بعد اللہ تعالی کے حضور پیشی ہوتی ہے تو وہ سارے عمال نامے چراغ بن کر روشنی بن کر اس بندے کے سامنے آ جاتے ہیں قرآنِ پاک ہو حضور کے فرامین پر عمل ہو نماز ہو روزہ ہو یہ ساری چیز اس کے سامنے آ جاتی ہیں حلیفہ حاروشید نا اس کی زوجہ ملکہ زبیدہ یہ بڑی نیک حتون تھے بڑی نیک حتون تھیں بڑی پرہیزگار تھیں اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ملکہ زبیدہ کا پڑے طریق اٹھا کر دیکھیں تو جب ان کو پتا چلا رہا کہ حرمین شریفہ میں حاجی بہت ہو جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بعض اوقات اس میں دکت ہوتی ہے آپ زمزم کے علاوہ وہاں کوئی پانی نہیں ہے تو اس نے بغداد سے نہر خدوائی تھی آپ جہاں دیکھیں میں نے کئی دفعہ دیکھی ہے جب آپ مدینہ پاک جائیں تو راستے میں وہ ساری اب حساب لگائیں کہ کہاں سے مزدور لگے اور کہاں انہوں نے مکہ شریف میں اور پھر مدینہ پاک میں پانی بغداد سے چلتا تھا اور وہاں سے کتنا کام ہوا ہوگا کتنی محنت ہوئی ہوگی کتنے معاملات چلے ہوں گے تو جب وہ فوت ہوگی نا تو کسی نے پوچھا کہ ملکہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہاں اللہ نے مجھے بخش دیا ہے فرمایا پھر وہ وجہ بنی ہوگی جو آپ نے نہر خدوائی ہے فرمایا نہیں وہ وجہ نہیں بنی بلکہ جو کام کرنے والے مزدور تھے نا انہوں نے اتنے خلوص کے ساتھ کام کیا کہ ان کے خلوص کی برکت سے وہ نہر کا کام بھی قبول ہو گیا اور میری بخش دیا ہو گیا بہت سکتہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ مسجد تمیر کرواتا ہے تو مسجد کی وجہ سے اس کی قبولیت نہیں ہوتی بلکہ وہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے مسجد قبول ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے مسجد قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو بڑی نیت کے ساتھ بڑے انہماغ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے گھر کی تبیر کو بھی قبول فرما لیتے ہیں یہ ہوتا ہے تو فرمایا ان مزدوروں نے بڑی نیت کے ساتھ کام کیا ان کی نیت چیزوں کے اچھی تھی اس لئے حضور نے فرمایا کہ تمہاری اچھائی کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے تمہاری نیت پر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لئے کوشش یہ کیا کریں کہ جب ہم نے اچھا کام کرنا ہی ہے کوئی نیکی والا کام کرنا ہی ہے ہم نے کسی کو اللہ کی بارکہ میں سب جو کانا ہے یہ کسی کو دینا ہے تو یہ دو چیزیں پیشن ہیں اللہ راضی ہو جائے اس کا رسول راضی ہو جائے اور ہمارا امان سلامت رہ گئے پھر دیکھیں وہی کام آپ کے لئے کتنا باعثِ عجر و ثواب بنتا ہے کتنا بابرکت بن جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ صحابہ اکرام میں بیٹھے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا نبی کا فرمان سناوں تو صاحب نے کہا سنائیں سنانے لگے تو چیخ بار کر بہوش ہوگے پھر سنانے لگے پھر چیخ مار کر بہوش ہوگے پھر کرنے لگے بیان کرنے لگے صحابہ نے حوصلہ دیا آپ نے فرمایا عرض کی ہمیں سنائیں کہیں ہم اللہ کے نبی کے فرمان سے محروم نہ رہ جائیں آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں کون ڈالا جائے گا فرمایا آپ بتائیں فرمایا سب سے پہلے تین بندے جہنم میں ڈالے جائیں گے ایک قرآن کا کاری ہوگا ایک صحیح ہوگا اور ایک شہید ہوگا سب کی چیخیں نکل گئے فرمایا یہ کیسے ہوا فرمایا ایک حافظ قرآن اللہ کی بارکہ میں پیش کیا جائے گا ہم بڑے گناہ گار ہیں بڑے خطاکار ہیں اس لئے غور یہ کیا کرے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر بھٹک رہے ہیں تو فرمایا جب وہ پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے کیا کیا میں نے تمہیں قرآن پاک کی نعمت دی دین کا زیور دیا کیا کیا یا اللہ میں نے قرآن پاک سنایا پنشایا اثارہ فرمایا نہیں وہ تو لوگوں کو سکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس لئے کہ لوگ مجھے کاری کہیں لوگوں مجھے آلن کہیں لوگ مجھے بہت بڑا جو ہے وہ کاری لکرہ کہیں فرمایا میں نے دنیا میں تمہارا نام روشن کر دیا میرے پاس تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں فرمایا اس نے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایک صحیح کو پیش کیا جائے گا فرمایا میں نے تمہیں مال دیا کیا کیا یا اللہ میں نے اس غریبوں میں تقسیم کیا فرمایا مجھے رازی کرنے کے لیے اب وہاں کو دلیل تو نہیں ہوگی یہ وہ ہماری عدالتیں تھوڑی ہوگی یہاں جھوٹے قرآن پاک بھی اٹھائے جا رہے ہیں ہیں جی قاتل کا موقفی وہی مقتول کا موقفی وہی ہیں جی تو یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ سالہ سالتا چکتا ہے ادھر بھی جھوٹ چلتا ہے وہ تو رب کی عدالت ہے وہاں آنکھیں بند ہوں گی زبان بولے گی کان بولیں گے ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے کہ میں نے کیا پکڑا تھا میں نے کہاں چلا تھا اب صحیح سے پوچھا جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے مجھے رازی کرنے کے لیے تو نہیں تو نے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو میں نے دنیا کو دکھا دیا تو نے مشہور کر دیا تو بڑا صحیح ہے میرے لیے تو کچھ نہیں کیا اس لیے وہ رستہ جہننم کا فرمائیں اسی طرح ایک شہید پیش کیا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میں نے تمہیں یہ طاقت دی اس نے کہا میں لڑا میں شہید ہو گیا فرمائیں تیری نیت تمغہ لینے کی تھی تیری نیت اپنے آپ کو شہرت احلانے کے لیے تھی مجھے رازی کرنے کے لیے شہید تو نہیں ہوا مجھے رازی کرنے کے لیے تو وہ تھے جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے جو مہدان احد میں شہید ہوئے تھے جو ہندو کو تابوک میں شہید ہوئے تھے جو کربلا کی سرزمین میں شہید ہوئے تھے جو حضرت امام علی مقام تھے وہ شہادہ ہیں جو نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے حضرت امر بن جبو یہ ٹانگو سے لنگڑے تھے اور لنگڑا کر چلتے تھے مدان احد میں حضور کی بارکم پیش ہوئے مدان بدر میں حضور نے اجازت نہ دی لیکن مدان احد میں اپنے بچوں سے لڑ کر اپنے بچے بھی بھی دی جانے میں خود بھی آئے بچوں نے منع کیا کہ جو معذور ہیں جو معذور ہیں وہ نہ آئیں تو حضرت امر بن جمعو وہ کہنے لگے کہ میں معذور تھوڑا ہوں میں دیکھ بھی سکتا ہوں میرے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں صرف میری ٹانگیں کمزور ہیں اللہ کے نبی کے سامنے سفارشن کرنے لگے اور جب جنگ میں جانے لگے تھا حضور نے اجازت دے دی فرمایا تمہیں اجازت ہے تمہیں اجازت ہے فرمایا یا رسول اللہ خجوریں کھا رہے تھے جب جنگ میں آئے نا حضور کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت امر بن جمعو خجوریں کھا رہے تھے یا رسول اللہ میرے اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے مجھے یہ بتائیں حضور کے صحابہ تو عالم بالا کی خبریں بھی حضور سے پوچھ لیتے تھے فرمایا حضور میرے اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے فرمایا امر بن جمعو ادھر تم نے شہید ہونا تو تمہیں جنت میں چلے کوئی حساب کوئی کتا کوئی فرمایا پھر میں اپنے اور جنت میں یہ خجور کھانے کا بھی فاصلہ نہیں رکھتا اسی طرح لگڑاتے لگڑاتے گئے اور شہید ہوگے جب حضور کو آپ کی شہادت کی خبر ملی نہ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ میں جنت میں امر بن جمعو کو لگڑا کر چلتا ہوا دیکھ رہا تو ان کا خواہش کیا تھی کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور دوسرا ایمان سلامت رہے ایمان سلامت رہے فرمایا کہ میں دیکھ رہا کہ وہ جنت میں چل رہے ہیں اسی طرح لگڑا کے چل رہے ہیں کیونکہ شہید کی جو حالت ہوتی نا وہ ہی اللہ کو پسند ہے وہ اسی حالت میرے انہ پسند کرتا ہے تو فرمایا تو انہیں میری لئے شہادت تو نہیں دی تو انہیں اس لئے شہادت دیئے کہ لوگ تمہیں بڑا کہیں تمہیں شہید کہیں تو وہ میں نے دنیا پورا کر دیا تیری قرمانی قبول نہیں ہے قرمانی اسی کی قبول ہے جو جاتا اس لئے ہے کہ میں واپس نہ آؤں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا ایمان بھی سلامت ہو جائے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تو فرمایا اس کی ایمان قبول ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں آگے نا جنت میں مخلصین کی اللہ کے رضا چہنے والوں کی مختلف قسمیں ہوگی تو ایک قسم ایسی ہوگی اللہ پاک فرمائیں گے اہل جنت کو کٹھا کریں گے اللہ پاک فرمائیں گے اہل جنت اے میری رضا کے مطابق کام کرنے والے آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت دینے والا ہوں جو پہلے تمہیں نہیں ملی تو سارے کہیں گے یا رب العالمین ہم نے تم آپ نے ہمیں ایسا سا ہم پر عزاز بخشا ہے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کم ہی کسی بات کی نہیں فرما ایک ایسی نعمت ہے جو بھی میں نے تمہیں نہیں دی یا رب العالمین وہ کونسی نعمت ہے فرمایا وہ میری رضا کی نعمت ہے آئندہ کے بعد میں تم پر کبھی نراض نہیں ہوں گا رضا کا سیٹیف کے ٹھیک ہے نا جی وہ تمہیں دے دیا گیا ہے کبھی نراض نہیں ہوں گا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگیں وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو جنت کے لیے نہیں کیا تھا ہم نے جو ہے وہ یہ ہورو کسور کے لیے ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیے تھے تو اللہ پانچہ نے فرمایا کس کے لیے کیا تھا فرمایا فقط تیری ذات کے لیے جنت کے لیے نہیں تیری ذات کے لیے فرمایا کیا چاہتے ہو یا اللہ دنیا میں اپنا چھپائے رکھا آئے تو ہمیں اپنا دکھا آئے تو اپنا دکھا صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے فرمایا ہاں دیکھو گے جس طرح دنیا میں چود دنی کے چاند کو دیکھتے ہیں آئے اللہ تو فرمایا یا اللہ آئے تو ہمیں اپنا دکھا تو اللہ پاک پردے ہٹائے گا نکاب اتارے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے ینظرو علیہ و ینظرو علیہ وہ رب کو دیکھیں گے رب ان کو دیکھیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی بارش کی طرح اس بندے کے عمال ہوتے ہیں کہ جن پر بارش نہ بھی ہو پھر وہ پھل پک جاتا ہے وہ طرح سبز و شداب ہو جاتا ہے اس پر پھل پکتا ہے تو اس لئے عمل کو اگر تم اپنا زرہیز بنانا چاہتے ہو عمل کو تم اپنا شداب بنانا چاہتے ہو تو پھر اپنی نیت کا قبلہ درست کھا لے اب آپ ہم آئے ہیں تو کیا فائدہ کی ہیں دنیا میں کیا کہیے دو نیتیں آپ نے اندر پیدا کر لے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولی قبول ہوتا ہے فرمائے اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو زائع نہیں کرتے اس عمل کو زائع نہیں کرتے بلکہ وہ روشنی بن کر قبر میں حشر میں اس بندے کے سامنے آ جائے گا اس لئے حضور نے فرمایا میں قیامت کی دن اپنے امتیوں کو پہچان لوگا یا رسولہ اتنا مجمع ہوگا کیسے فرمایا جو وضو کرتے ہوں گے نا ان کی وضو والی جگہ چمک رہی ہوگا میں پہچان لوگا یہ میرا امتی ہے یہ میرا امتی ہے میں اسے پہچان لوگا اور اپنے جھنڈے تلے لے آنگا تو جو انہیں وضو کیا ہی نہیں انہیں نماز پڑھی نہیں تو جو انہیں نماز پڑھی نہیں وہ اللہ کا بندہ ہوں انہیں کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں حلوس اطاف اپنی رضا اطاف فرمائے اور ہمارے امان کو سلامتی اطاف فرمائے سنتے ہیں دعا فرما